بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں سعودی عربیہ مقیم ہر ایک غیر ملکی کے لیے بہت امپورٹنڈ ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں جو چیز شیئر کروں گی اس میں چھوٹی سی بھی غلطی کریں گے تو آپ کو سعودی عربیہ سے تو نکالا جائے گا بلکہ کبھی بھی سعودی میں آنے نہیں دیں گے سعودی حکومت نے نئے فرمان جاری کر دیئے ہیں چودہ نئے حکمات جو ہے وہ جاری کیے ہیں جن میں آٹھ جو اہم ہیں حکمات شیئر کروں گی سب سے پہلے بات پہنے والے ہیں چاہے آپ گورنمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں چاہے آپ پرائیورٹ سیکٹر کی امپلائے ہیں یا کسی بھی جگہ کام کر رہے ہیں حکومت نے جو حفاظتی اقدامات کیے ہیں وہ مبائی مرض سے بچنے کے لیے کیے ہیں اگر آپ ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ کو ایک ہزار ریال مطلب ایک لاکھ تک جو ہے وہ آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے ایک ہزار ریال سے ایک لاکھ تک تو ایک مہینے سے لے کر ایک سال تک قید بھی ہو سکتی ہے پر ٹوپ پر بات کرتے ہیں کہ بہت ساری لوگوں کا کرفیو پاسز جو ہے ملے ہوئے ہیں سپیشل والے کرفیو پاسز ملے ہوئے ہوتے ہیں تو بہت ساری لوگ جو سپیشل پاسز کا غلط استعمال کرتے ہیں مطلب ایک کام کے لیے پاسز آپ کو ملا ہوتا ہے آپ دوسرے کام کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اس میں جو ہے آپ کو ایک ہزار ریال سے ایک لاکھ ریال جرمانہ کیا جائے گا اور نمبر تری پر بات کرنے والے ہیں جو بھی آئیسولیشن یا کارنٹین کے اقدامات کی خلاف ورزی کرے گا اسے دو لاکھ جرمانہ کیا جائے گا اور دو سال قید بھی ہوگی اور فور پر اگر کوئی بھی جو شخص ہے وہ اپنی بماری جو ہے یعنی وبائی مرض جو ہے اس کو منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے کسی دوسرے شخص میں تو اسے پانچ لاکھ ریال جرمانہ ہوگا اور اسے پانچ سال قید بھی کی گئی ہے اور پانچ پر بہت اہم بات کہ بہت ساری لوگ جو ہے وہ سوشل سائٹ استعمال کر رہے ہیں ان کیس اگر آپ افواہ وبائی مرض کی پھیلاتے ہیں تو آپ کو ایک لاکھ ریال سے دس لاکھ ریال جرمانہ ہوگا اور نمبر چھے پر اگر آپ کو ایک بہت سزا جو ہے سنا دی جائے تو آپ کسی بھی جگہ اپیل نہیں کر سکتے یہ بات جو ہے آپ لازمی یاد رکھ لیں آپ کسی بھی جگہ جو ہے اپیل نہیں کر سکتے نمبر آرٹ پر بات کرنے والے ہیں کہ قید کی سزا آپ پر اپلائی کی جائے تو آپ پر جو ہے پبلک پروسکیشن جو ریفر ہے وہ کیا جائے گا یعنی کہ آپ کو پبلک پروسکیشن کے حوالے کیا جائے گا یہ تھے کچھ ایک ہمار جو سعودی حکومت نے چاری کیے تھے اس کی خلاف ورزی کرنے والے سعودی سے تو نکالا جائے ہی گا لیکن سعودی میں واپس آنے بھی نہیں دیا جائے گا تو دوستو امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دے اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دے اور بیل آئی کنم پر بھی کلک کر دے تاکہ مزید اپ ڈیٹ ملتی رہیں اب تلک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ